دیکھیں گے 32,719 روپیز جو ہے فیلحال میرے اکاؤنٹ میں ہیں گائز سو سنار کی ایک لوہار کی ٹھیک ہے تو وہ جو ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں یہ فائنلی جو ہے میری یہاں پہ وین ہوگی ہے 2912 روپیز جو ہے مجھے یہاں پہ مل چکے ہیں میں نے یہاں پہ لگائے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3280 روپیز جو ہے مجھے یہاں پہ مل چکے ہیں ایک ٹریڈ Welcome back my new trading videos guys اگر آج کی ویڈیو آپ complete دیکھ لیتے ہیں آپ کو بہت کچھ جو ہے ٹریڈنگ کے بارے میں سیکھنے کو ملے گا knowledge ملے گی اگر آپ نئے ٹریڈر ہیں یا ٹریڈنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا پھر جو ہے آپ کچھ سمجھ سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں لیکن آپ کو profit نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے live دکھانے والا ہوں کہ actually profit کس طریقے سے ہوتا ہے کن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے اگر آپ یہ باتیں جو ہے دھیان میں رکھ کے ٹریڈنگ کریں گے ریجلٹ جو ہے آپ کو unbelievable جو ہے دیکھنے کو ملے گا ویڈیو لمبا نہیں کرتے ہیں فٹا فٹ سے جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں گا اور جو ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور live جو ہے ٹریڈنگ کر کے دکھاؤں گا تو چلیے گائی جو ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے 32,719 روپیز جو ہے فیلحال میرے اکاؤنٹ میں ہیں گائیز ان 32,719 روپیز سے میں آپ کو ٹریڈنگ کر کے دکھانے والا ہوں OTC پلیٹ فارم کے اوپر اگر آپ نے OTC ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہ ٹریڈنگ کرنا سیکھ لیا تو آپ کسی بھی کرنسی پہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ریجلٹ جو ہے آپ کو unbelievable جو ہے دیکھنے کو ملے گا سارا کھیل جو ہے آج کی ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں وہ منی منیجمیٹ کا ہی دکھانے والا ہوں تو چلیے گائیز جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم ویڈیو ایکچلی یہاں پہ دکھانا چاہوں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایورو سی ایڈی جو ہے OTC جو ہے یہ کرنسی ہے پرسینٹے جو ہے یہاں پہ 82 مل رہا ہے یہاں پہ پہلی ٹریڈ جو ہے میں 800 روپیز کی جو ہے کر رہا ہوں آپ یہاں پہ لائیو دیکھیں گے یہاں پہ میں نے 800 روپیز کی ٹریڈنگ کی ہے ڈاؤن کی طرف یہ 800 روپیز کی جو ہے ٹریڈنگ لوس ہو جاتی ہے تو گائیز میرے پاس جو ہے اتنا اماؤنٹ ہے کہ میں کئی ٹریڈ اگر لوس بھی کر دیتا ہوں اس کو بھی جو ہے وی کور کر لوں گا نئے ٹریڈر جو ہے جب ٹریڈنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں 500 روپیز اور 1000 روپیز جو ہے لے کے آتے ہیں اور ان کو منی منیجمنٹ کرنے کا پتا ہی نہیں ہے اوٹ پٹانگ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور دو تین ٹریڈنگ میں جو ہے اپنا لوس کر کے چلے جاتے ہیں پہلی ٹریڈنگ جو ہے انہوں نے جو ہے 200 روپیز کی کر لیتے ہیں پھر دوسری ٹریڈنگ جو ہے اگر وہ لوس ہو جاتی ہے تو 80 روپیز کی کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے ان کو ٹریڈنگ کا گیان نہیں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ لوس کر کے جاتے ہیں تو دیکھے گائیز جہاں پہ جہاں پہ کینڈل جہاں ہے یہ ایک بڑا کینڈل سے نکل گیا اور یہ اچھا ہوا کہ میری ٹریڈ جہاں پہ یہ لوس ہو گئی اب میرا آٹھ سو روپیز کا سیدھا سیدھا جہاں لوس ہو چکا ہے اب میں صرف جہاں منی منیجمیٹ ہی یہاں پہ کروں گا اور پھر سے میں ایک ٹریڈنگ یہاں پہ ڈاؤن کی طرف کر دیتا ہوں یہاں پہ میری سولہ سو روپیز جو ہے یہاں پہ لگ چکے ہیں اور یہ میری ٹریڈ اگر لوس ہوتی ہے تو سیدھا سیدھا جو ہے میرا لوس جو ہو جائے گا وہ یہاں پہ چوبیس سو روپیز کا جو ہے ہو جائے گا ٹریڈنگ جو ہے میں نے کتنی کی ہے دو کی ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر میرے اکاؤنٹ میں ایک ہزار یا سپوچ کرو جو ہے دو ہزار روپیز ہوتے یا پانچ ہزار روپیز ہوتے تو کیا جو ہے میں اس طریقے سے ٹریڈنگ کرتا نہیں پھر جو ہے الگ طریقے سے جو ہے میں کرتا لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں یہاں پہ بتیس ہزار تینتیس جار کے قریب سمتنگ ہے تو میری دو تین ٹریڈ اگر لوس بھی ہو جاتی ہیں تو مجھے گھبرانے کی جورت نہیں ہے میں ایک ہی میں جو ہے اپنا جو ہے ریکور کرلوں گا جیسا کہ بہت لوگ بولتے ہیں نا سو سنار کی ایک لوہار کی ٹھیک ہے تو وہ جو ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں یہ فائنلی جو ہے میری یہاں پہ وین ہوگی ہے انہتیس سو بارہ روپیز جو ہے مجھے یہاں پہ مل چکے ہیں اور میں یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں تینتیس ہزار دو سو اکتیس روپیز جو ہے مجھے یہاں پہ مل چکے ہیں تو سیدھا سیدھا اگر میں بات کروں ساڑھے پانسو روپیز کا بھائی میں نے پروفٹ کر لیا لگ بھگ جو ہے تین سے چار منٹ کے اندر اندر کوئی میں نے یہاں پہ یہ انڈیگیٹر ایکٹیو نہیں کیا وہ انڈیگیٹر جو ہے ایکٹیو نہیں کیا ایک چیز جو ہے میں آپ لوگوں کو پھر سے دکھانا چاہوں یہ آپ دیکھیں گے میں نے سولہ سو روپیز کی جو ہے یہاں پہ ٹریڈنگ کر لی ڈاؤن کی طرف یہ آپ دیکھیں گے میں نے سولہ سو روپیز کی جو ہے ڈاؤن کی طرف جو ہے ٹریڈنگ کر لی ہے صرف جو ہے میں کچھ بھی یہاں پہ بہت باریکی سے نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن ایک چیز جو ہے جرور دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں منی منیجمنٹ میرے پاس جو ہے اتنا اماؤٹ ہے کہ میری اگر یہاں پہ ٹریڈنگ لوز بھی ہو جاتی ہے تو اسے جو ہے میں ریکور کر سکتا ہوں میرے پاس اتنا پیسہ ہے نیون ٹریڈر کے پاس یہ نہیں ہوتا ہے اگر ہوتا بھی ہے تو ان کو پروپر نولیج نہیں ہوتی ہے جیسا کہ تیس ہجار روپیز اکاؤنٹ میں ہے پہلی ٹریڈ جو ہے میں آٹھ ہجار روپیز کی کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے سولہ سو جو ہے یہاں پہ یہاں پہ مجھے مل چکے ہیں یعنی کہ میری یہ ٹریڈ نہ تو وین گئی اور نہ ہی لوس گئی ٹھیک ہے تو چلیے گائز میں آپ لوگوں کو غلط طریقے سے جو ہے ایک یہاں پہ ریڈ کینڈلز نکل لائے میں یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو اب کی طرف جو ہے ٹریڈنگ کر کے دکھاتا ہوں یہ کینڈل جو ہے یہاں پہ میں چاہتا ہوں نیچے کی طرف جائے یہ ڈاؤن کی طرف جائے اب میں آپ لوگوں کو ایک چیز جو ہے یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں پھر سے جو ہے میں چار ہجار روپیز کی یہاں پہ ٹریڈنگ کر لیتا ہوں یہ بھی گائز جو ہے میں نے اب کی طرف کی ہے ابھی بھی میرے پاس جو ہے اتنا اماؤٹ ہے کہ ان سب کو لوز کو بھی میں ریکاور یہاں پہ کر سکتا ہوں لیکن گائز یہاں پہ بہت لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ تیس ہجار روپیز ہیں تو آٹھ ہجار روپیز کی پہلی ٹریڈنگ کر لیں گے اب دوسری جو ہے ان کو یہاں پہ سولہ ہجار کی کرنی پڑے گی اگر وہ بھی لوس ہو جاتی ہے تو بتائیے کتنے کی کرنی پڑے گی اتنا اماؤٹ نہیں ہے تو منی منیجمنٹ لے کے آپ کو چننا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے چھپن سو روپیز جو ہے میں نے یہاں پہ لگائے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر سو اسی روپیز جو ہے مجھے یہاں پہ مل چکے ہیں ایک ٹریڈ جو ہے میری لوس گئی ہے ایک جو ہے میری وین گئی ہے اور یہاں پہ چونتیس ہجار نو سو گیارہ روپیز جو ہے میں نے اس ویڈیو میں یہاں پہ بنا لیے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو بناتے بناتے اور آپ لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کتنا پروفٹ ہو چکا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں دھائی تین ہزار روپیز کے قریب کا میں نے پروفٹ کر لیا ہے تو یہ آپ کے پاس ہونا جروری ہے جب تک آپ کے پاس ٹریڈنگ کا کوئی پلان نہیں ہوگا منی منیجمنٹ آپ کے پاس نہیں ہوگی تب تک آپ ایک اچھے ٹریڈر نہیں بن سکتے باقی اگر آپ باریکی سے سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے ٹریڈر بنیں بلکل فری میں تو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام کا لنک ہے آپ اس میں جوئن ہو سکتے ہیں اور بینومو کا بھی گائز میں نے لنک دیا ہے اگر اکاؤنٹ نہیں بنایا ہے تو آپ جا کے بنا سکتے ہیں اور ایک اچھے ٹریڈر بن سکتے ہیں پھر سے یہی بولوں گا کہ پہلے آپ سیکھیں اس کے بعد جیتیں اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کوئی میں پروفیسنل ٹریڈر نہیں ہوں گائز نہ ہی کوئی ایڈوائزر ہوں لیکن گائز میں نے ٹریڈنگ کو ٹائم دیا ہے ٹریڈنگ کو سیکھا ہے وہ ہی آپ لوگوں کو سیکھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنی ویڈیو میں اور ہاں ہماری جو بھی ویڈیو ہوتی ہیں نولیج کے لیے ویڈیو ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کو گھٹاوا یا بڑھاوا دینے کے ادیسی سے بلکل بھی نہیں ہے آپ کی ایج اٹھارہ پلس ہونا جروری ہے اور یہاں پہ ہنڈریٹ پرسنٹ تک کا لوس ہو سکتا ہے وہ اماؤٹ بلکل بھی یہاں پہ ٹریڈنگ کے اندر نہ لے کریں جو اگر آپ کا لوس ہو جاتا ہے تو آپ کو پروبلم ہوتی ہے تو اماؤٹ وہ ہی لے کر آئیں کہ اگر آپ کو لوس بھی ہو جاتا ہے تب آپ کو کوئی پروبلم نہ ہو کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی جو ہے رکس ہوتی ہے جتنا آپ پروفٹ سوچتے ہونا اس سے زیادہ جو ہے آپ کا لوس ہوتا ہے اب آپ بولو گے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرے ہو تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا لوس ہونے کے لیے آپ کے پاس جو ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی ایک ٹریڈ جو ہے لوس ہو جاتی ہے تو آپ کا کیپٹل جو آپ نے لگایا ہے وہ ہنڈریٹ پرسنٹ جائے گا اگر وہیں جو ہے آپ کی وین ہو جاتی ہے تو آپ کو ایٹی پرسنٹ ایٹی ٹو پرسنٹ اور فورٹی پرسنٹ ہی ملتا ہے تو اس لیے جو ہے میں آپ لوگوں کو بولا ہوں کہ لوس جو ہے یہاں پہ ہنڈریٹ پرسنٹ ہوتا ہے اور ویننگ جو ہے آپ کی ایٹی یا ایٹی فور ہوتی ہے جو آپ نے اماؤٹ لیا ہے اس لیے سوچ کر سنبھل کر اور بہت ہی جمع داری سے جو ہے آئے پہلے سیکھے بعد میں جو ہے ٹریڈنگ کریں ویڈیو کیسے لگی کومنٹس کر کے جرور بتائیں جاتے جاتے پلیس ویڈیو کو لائک کر کے جائیں چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں